مٹی کی ڈھیری پر ان کی پوجہ کرتے ہیں اللہ کو مان رہے ہیں ان لوگوں میں سامل ہو رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کو اس کی پوجہ کرتے ہیں اللہ کی ماننے والے کون ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے اور حضور علیہ السلام کے کام کو مقصد بنا کے کام کر رہے ہیں کافر بھی اللہ کو مان رہے ہیں اگر مکہ کے مشرقوں کی حضور بات مان لیتے ہیں نہ لولہانو نہ بڑھتا نہ قائد کی پر یہ مقصد کرتا اللہ کو تو مانتے تو ہمارے مانتے سارے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے کہہ رہے ہیں سامنے خدا ان کا پڑھا ان کا باطل خدا دھیاں اوپر ہو رہا ہے اللہ کو تو سارے مان لیں ہم بھی مان لیں اللہ کو اللہ کی کوئی نہیں مان رہا اللہ کی کیا ہے کہ میرے نبی کے طریقوں کو دنگی کے اندر لے ہو اس کے لئے انشاءاللہ سارے انشاءاللہ آئے مکہ کے لوگ اور آگے کہا جی آپ ایسا کرو ایک دن آپ ہمارا حصہ لے لیا کر ایک دن آپ گلے لے کریں بیت اللہ میں نمازیں پڑھو پیچھے نمازیں پڑھیں کہ ایک دن آپ ہمارے پیچھے آجائے کرو آپ بھی ہمارے گرو گھنٹانوں کے آگے ٹرلے کھڑھا دو ہمارے جھگڑے ختم ہو گئے حضور کی خموش انہوں نے کہا اچھا چھوڑو دن کی بات نہیں ہفتہ ہم آیا کریں گے ایک دن آپ انہوں نے کہا پھر یہ بھی نیچے نمازیں مہینہ ہم نمازیں پڑھیں گے ایک دن آپ آجائے کریں پھر سال پر بات آگی کہ ایک سال تک تیرے رمکی بات کریں گے تو ایک دن آکے ہمارے رمکی بات کر جائے گے پھر جب اس بات کا بھینکار ہوا تو پھر اس کے بعد آخری انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ کہہ کر چلیں گے اچھا بس ہم جو آپ ہوگے وہ ماننا کریں گے آپ ہمارے بط مانے میں داخل ہی ہو جائیں گے اور بس آکے جنا جائیں گے حضور خموش چھوٹی سی سورت ہے قرآن پر کفر اور اسلام کے درمیان کے اندر ایکی سورت نے فرق رکھ دیا بتلا دیا کہ کفر کے ارادے کیا اور اسلام کے ارادے کیا آخری آیت میں فرمائے جب قرآن پاک نے کہہ دیا تمہارا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے کسی کے دیوار پر جا کر اس کے گردوارے میں تجھے کیک کارنے کی اجازت نہیں فرمائے تین جگہوں پہ جانے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے منع کر دیا فرمائے پہلی یہ جان خدا کی توحید میں جرانے پڑتی ہو اللہ جلل شانوں کے ساتھ کسی کو شریک کرائے ہو بے شک تو کتنا بڑا امن کا پیغام لانے والا بے شک تو دنیا کے اندر امن آم ماں کے کتنے فیصلے کرنے والا خبردار خبردار تجھے تیرے ایمان کی غیرت ایسے اداروں میں گردوارے میں جانے کی اجازت نہیں دیتی بے شک بجوتی گانٹنے والا کیوں نہ ہو یا حکمران کیوں نہ ہو میں امن کا دائیہ مکہ کے درر یتیم امن کا دائیہ ہے تیرے دور کے اندر امن کو پھیلانے کے لیے مروض کا استعمال کرنا پڑا تیرے دور کے اندر امن کا پیغام دینے کے لیے گولیوں کی بچھاڑ کو کرنا پڑا تیرے دور میں امن کا پیغام دینے کے لیے لوگوں کو ہجکڑیاں لگانی پڑی امن دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹنا پڑا ایک تیرا امن ہے اتنے کرنے کے باوجود امن میں نہیں آیا دنیا کے اندر امن نہیں آیا ایک وہ امن تھا تیرا سالہ مکی دور میں پٹ کے دکھایا رو کے دکھایا دس سالہ مکی مدنی دور کے اندر پھر پیغام امن لوگوں کو سنایا رب کعبہ کی قسم ہے جو دنیا کے اندر بد امنی کے پیسوا بنے پھرتے تھے دنیا کے اندر بد امنی پھلانے والے سردار بنا پھرا کرتے تھے تیس سالہ دور میں ایسی محنت کر کے دکھائی ایسا کندن بنا کے دکھایا چودہ سو سال کے بعد ان کے حالات کو پڑھ کر کہنے والے نے کہا دیا خود نہ تھے جو رہا پر اوروں کے ہاتھ دی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا میں تو امن اس وقت مانوں گا میں تو تجھے دائی امن اس وقت مانوں گا دائی اتحاد امت اس وقت مانوں گا جب نہ تیر چلے نہ تلوار چلے مکھی بھی نہ مرے مچھر بھی نہ مرے اور پوری دنیا کے اندر امن پھیل جائے اس کے لئے میرے عزیز و حکومتوں کا سارا ملے نہ پڑے گا اس کے لئے میرے عزیز و مال کی ضرورت کوئی نہیں اس کے لئے میرے عزیز و اولاد کی ضرورت کوئی نہیں دھت دولت کنبے برادری اقتدار کی ضرورت نہیں اس کے لئے ضرورت ہے جناب محمد الرسول اللہ جب نبی والی بات کو اپنائیں گے امت میں پھیلائیں گے پوری دھرتی کے اندر اللہ امن کو اتار دے گا کتنی مساجین ہیں آپ کے علاقے میں شہزارپور کے غیب مسلمانوں یہ بات میں آپ کو بدلانے کے لئے آیا مجھے وہاں سے آنا پڑا اللہ نے مجھے بھیج دیا تاکہ میرا حصہ بھی دنیا کے ورد پھیلانے والوں کے اندر سامل ہو جائے امن میرے عزیز و امریکہ کی پالسی میں نہیں ملے گا میرے عزیز و ایگلینڈ کی روشن خیالی میں نہیں ملے گا ساری دنیا کے اندر پیسہ بھانٹنے سے نہیں ملے گا ساری دنیا کے اندر عورتیں پانٹنے سے نہیں ملے گا رب کعبہ کی قسم ہے میں زندوں کی بات نہیں کرتا مردوں کی بات کرتا ہوں جاؤ جاؤ آج صاحب کو یہ جب تمہیں وقت ملے تم قبریستان چلے جانا راؤ آمی صاحب آپ ہی اممہ کی قبر پہ چلے جائیو اببہ کی قبر پہ چلے جانا میں اپنے استادوں کی قبر پہ جاؤں گا تم کی اپنے مسائل کی قبر پہ چلے جانا جو تمہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزیز تھا اس کی قبر پہ چلے جانا اور جا کے کہنے ایک فقیر سا آیا تھا عجیب سی بات کر کے چلا گیا وہ لوگوں وہ کہہ کے چلا گیا سندوں سے نہ پوچھو مردوں سے جا کے پوچھو قبر کے اندر تمہارے کیا کام آیا دنیا کا مکان کام آیا کا نہیں نہیں دولت دھل کام آئی کا نہیں نہیں اختیار کام آیا نہیں اولاد کام آئی بیوی بچے کام آئے حسن و جمائی کام آئے زمیر کام آئی مکان کام آیا سدارت کی کرسی کام آئی اللہ آہ اکبر ہم نے بھی تمہاری طرح جمع جوڑی کرنا شروع کر دیا تم مکان بنا کے گئے ہم نے دو بنائے تم دکان بنا کے گئے ہم نے مارکیٹ بنائی تم سیکل لے کے دیکھے گئے ہم نے پورا ڈولے کے دروازے پہ کھڑی کر دی ہم سمجھے کہ جس طرح تم کما کے گئے ہم بھی کمائیں گے یہاں بھی کام آئے گا وہاں کام آئے گا اببہ نے چینک کے کہا اممہ جان چلانا شروع اممہ نے چلانا شروع کر دیا استاد نے بھی رونا شروع کر دیا پیر فقیر نے بھی رونا شروع کر دیا کہ جا جا کے دھوکے باز دنیا سے کہہ دے دھوکے باز دنیا میں رہنے والوں سے کہہ دے ہم بھی یہ سمجھ کے آئے سے پیسہ کام آئے گا اولاد کام آئے گی ڈالر پونڈ کام آئے گا لیکن جس طرح گبر کے اندر آ کے گرے فرشتوں نے چہرے سے کفن اٹایا اور فرشتے نے یوں گھر کے دیکھا اس وقت احساس ہوا کبر میں پیسہ کام نہیں آتا نبی کا طریقہ کام آتا جاؤ مٹی کے ڈیری والوں سے پوچھ جا کے بڑے مکان والوں سے نہیں وہ جن کے کچھے مکان ہیں وہ جن کی چھتے ٹپکتی ہے بارش میں فرمایا جب دنیا تجھے تنک کرنے لگے آہستہ آہستہ ترے من کے اندر سمانے لگے صبح صبح ابباجان کے آگے بیٹھ گیا اور کہہ رب آج ہاتھ میں خانی سو رہی ہے لگ رہے پیسہ آوے گا ہاں ہاں بھائیہ میں رات خواب دیکھا تھا میرے بھائی کی جھولی پیسے سے بری پڑی ہے فرمایا جب تجھے خواب بھی پیسے جانے لگ جاوے خبریستان جایا کر بھولی سان میں دس روپے کے پھول بیس روپے کے مکانے بیس روپے کے گھر پتی لے کے روزہ نمی کی قبر پہ جاتا ہوں منہ کا نام میں وقوفہ دن کے اجالے میں نہ جا رات کے دیرے میں جا جب مغرب کی ازان ہو جائے تجھے خبریستان میں جانور بھی نظر نہ ہے دیرے خبریستان میں جا کے کھڑے ہو جائے کر اگر وہاں بھی تجھے موت نہ ہے تو سمجھنے نہ خطرے کی تیری گھنٹی بجو چکی وہاں بھی تجھے اللہ رسول یاد نہ ہے وہاں بھی تجھے موت یاد نہ ہے تجھے آخرت وہاں سمجھ نہ ہے سمجھ لینا پیسہ تیرے دل میں آ گیا ایمان تیرے دل سے نکل چکا ہے تانس کے لے جانے ہیں لڈو کھیلی جاریہ کا جب کو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رساعت فرمایا وہ لوگوں قبر کو مٹی کا دھیر نہ سمجھنا جنت کا باغے جہنم کا گھڑا ہے زندہ رہنے کے لیے سارے تیار ہیں مرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں اور لوگوں اپنا تو روزان نہیں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے بچھلے دنوں رنالہ فرد کے ہلاکے میں اللہ اکبر کس کی کل خانی ہوئی کس کے جنازے پہ لوگ آئے اللہ بنی دس بجے بڑا جانی تھی آٹھ بجے دھولا بیوٹی بولر میں تیار ہونے کے لیے چلا گیا اب بجاں نے بیویا والا جوڑا پہن لیا بہنے بھی سج دھج گئی بالوں میں پھولوں کے گلدستے پھولوں کے پھول لگا لیے ہاسوں کے اندر بھی انہوں نے گجرے پہن لیے گاڑی پھولوں والی دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئی ابھی شیرہ بندی شروع ہوگی لوگ ہار لے کے آگئے تھوڑی دیر بعد ہی تلائی ہار اٹھا کے رکھ دو بہنوں کپڑے اتار دو اللہ اکبر ادھر پیچ پچی سچرال کے اندر پہ غام چلا گیا اللہ غنی دے کے بھی دروازے پر آ گئی چاول گوش ڈل کے چمچے بھی چلنے لگے کرسیاں بھی بچ گئی سامیان میں بھی لگ گئے لکاہ کے اندر وقت زائر نہ ہو فارم بھی پہلے فیلو گیا اور نمبر شرفان نام لکھنا باقی رہ گیا تھوڑی دیر کے بعد ہی تلائی ہو لوگ ہو کرسیاں اٹھاؤ اور دریان میں اچھاؤ جو اپنے قدموں پہ چل کے گیا تھا وہ چار آدمیوں کے کندے پہ آ رہا ہے جو ٹی پالن میں تیار ہونے گیا تھا دولہ بنا فون کیا جل دیا کہ جی ابھی آیا موت نے کہا ابھی آیا اسرائیل نے کہا کبھی نہیں آئے گا ترک نے ٹک کر ماری وہیں زمین پہ گر کے ہلاک ہو گیا شیزارپور کے زیور مسلمان خدا کی قسم اگر اسرائیل کو وہاں بھی رحم نہیں آیا تو تکرسی پہ بیٹے کے سرام آئے گا بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے کیسے رحم آئے گا اسرائیل علیہ السلام کو وہاں اس دولن پہ رحم نہیں آیا جو لازجوڑا پہنے سے پہلے بیوہ ہو گئی اگر اس عورت پہ رحم نہیں آیا تو تیری میری دھی پہ جو کولیوں کے کترے پلا رہی ہے تیری میری دھی میری عزیزو جو طول پلازے پہ پرچیاں کات رہی ہے تیری میری دھی جو ایر ہسٹیز بنی ہوئی ہے گاڑیوں کے درچائے سرمت پلا رہی ہے اگر اسرائیل علیہ السلام کو ایسی عورت پہ رحم نہیں آیا وہ عورت تو دور کی بات ہے سیدہ آمنہ پر اسرائیل کو رحم نہیں آیا چھر سال کے پکوڑا جھوننے والے محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا دیکھ بھی رہا ہے اللہ کا مرایا ماں باپ کو لے کے چلا گیا تو تیری میری بچی تیرے میرے پہ خدا کو اور جبرہ اسرائیل کو کیسے رحم آئے گا دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہیں مال بنانے کے چکر میں لگے ہیں موتی آدھی کوئی نہیں سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تجریف فرما ہے سیدہ آشار رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس بیٹھے ہوئی ہے آج تک اللہ نے ایسا ٹھوڑا بنایا ہی کوئی نہیں ایسا ہجرہ بنایا ہی کوئی نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تجریف فرما ہے اب محافظہ رضی اللہ تعالیٰ نباز بیٹھی حضور کی آنکھوں میں آس ہوا گئے سوڑے ماں باپ قربانوں کیا بات ہے سوڑے ماں باپ قربانوں کیا بات ہے آج صاحب مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا فرما ایسا اس دن کیا عالم ہوگا جب اللہ کو کسی پہ رحمی نہیں آئے گا اے آشار آگر اس نے رحم دیا تب جنت میں جائے گا مرنہ جنت میں کوئی جائے نہیں سکتا سیدہ آشار رضی اللہ تعالیٰ حضور کی طرف سے اٹھی سامنے آکے بیٹھ گئی گھٹنوں سے گھٹنے حضور کے جوڑ لیے اور اپنی طرف اشارہ کیا حضور کو روتے ہوئے کہا جب میری طرف دیکھئے نا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا سیدہ آشار رضی اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب ہوئی کہلے کمری والے کہ میں بھی اس کے کرم کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گی حضور حجبیوں کے ساتھ رونے لگ گئے فرمایا ہاں آئیسا اگر تیرے پہ بھی خدا کا کرم نہ ہوا تو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی میں بھائی آئیسا کی حضور کی بات تو بات میں کروں گا ان کے وقال ان کے تشخص کی بات بات میں کروں گا آؤ میں کچھے سے مکان کی بات کرتا ہوں سیدہ آئیسا رضی اللہ تعالیٰ انحق و مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا آئیسا تین اعزاد اللہ نے تجھے اطاف فرمائے یہ اعزاد امہ سارا کو نہ ملا یہ مائی حاجنہ کو نہ ملا یہ اعزاد امہ ہوا کو نہ ملا یہ اعزاد مائی خدیجہ تلقبرا کو نہ ملا جو اعزاد پروردگار عالم نے تجھے اطاف فرمائے اے آئیسا اسلام کی ملکہ خدیجہ تلقبرا کو بھی وہ اعزاد نہ ملا جو اللہ نے اعزاد تجھے اطاف فرمایا ام المومنین سیدہ آئیسا رضی اللہ وعنہ عرض کرنے لگی قبری والے کیا اعزاد ہے فرما آئیسا تیرا تیرے مکان کا کیا کہنا تیرے کچھے سے مکان کو ریامت کی سبوں تک کے لیے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا فرما آئیسا یہ اعزاد مائی سارا کو نہ ملا حالانکہ فرعون نے کیا کہا ظلم و سیتم کیے بھائی حبا کو یہ اعزاد نہ ملا اللہ اکبر اببہ ابراہیم کی گھر والی کو اعزاد نہ ملا آسیا کو یہ ساتھ اعزاد نہ ملا حضرت ابراہیم کی گھر والی سارا حاجنہ کو اعزاد نہ ملا جو اعزاد تجھے ملا اے آئیسا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے کوئی عورت پیدا ایسی کی ہی نہیں جس کی گودھ میں نبی نے سر رکھ کے جان دی ہو اے آئیسا یہ اعزاد تجھے ملا اللہ پاگ نے تیرے گھر پہ فضل کیا ہجرے میں تیری گودھ کو عباد کر دیا غار سور میں تیرے باگ کی گودھ کو عباد کر دیا اللہ فرمایا اے آئیسا تیس کا اعزاد اللہ نے تجھے عورتہ فرمایا فرمایا اے آئیسا تیرے ہجرے میں میرا مدفن بنے گا میری قبر بنے گی تیرے ہجرے میں عطمت والا ہو جائے گا ہر کوئی آئے گا امیر آئے گا غریب آئے گا حتیٰ کہ پاکستان کو کرمران آئے گا تیرے ہجرے پر آنے کے لیے پیر سے جوتیاں اتار دے گا جمرائیل بھی تیرے ہجرے پہ آئے گا ستر ہزار فرشتہ بھی تیرے ہجرے پہ آئے گا اے آئیسا اللہ نے تیرے کچھے سے مکار کو عزاز دیا ستر ہزار فرشتہ ست صبح اور ستر ہزار فرشتہ شام تیرے ہجرے پہ خدا کا سلام لے کے آئے گا اب مہا عیسیٰ کی طرف دیکھا ماں کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرماہ عیسیٰ تجھے میں ایک اور عزاب نہ بتلا ہو امور مومنین سیدہ عیسیٰ کہنے لگی قبلی والے کیا عزاز ہے فرماہ دنیا ختم ہو جائے گی زمین زمین والے زمین زمین پر لینے والے ختم ہو جائیں گے اللہ اکبر پہاڑوں کو تیس نیس کر دیا جائے گا دریاؤں نے آنکھ لگا دی جائے گی ہر چیز ختم کر دی جائے گی اے آئیسا تیس جگہ تیرا حجرہ مبارک ہے دنیا ختم ہونے کے بعد لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تیرے اس حجرے والی زمین پر پھر بھی ستردار فرشتہ خدا کا سلام لے کے آتا رہے گا اللہ اس نے بڑے مقام کی اور فرمایا آئیسا اگر تیرے پر بھی خدا کا قرب نہ ہوا تو آئیسا تم بھی جنت میں لی جا سکے گی سنو میری بہنو اللہ اکبر ہر گھر کے اندر کپڑے کی لڑائی مکان کی لڑائی جنتی کی لڑائی دست سال ہوگے لی بھانی ہوا پر برے پچے تکواری چلی گئی برادری تک چلی گئی بنیاد کیا بنی سردی کے کپڑے نہیں لے کے دیئے اگر تم امہ آئیسا کی ماننے والی ہو آج کے بعد اپنے شور سے کپڑوں کا سوال نہ کری ہو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آئیسا کو بٹھایا فرما آئیسا کیا تو چاہتی ہے جنت میں تمہیں اکٹھے رہنے لگ جائے 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 جائ کبھی کپڑے بنانے پہ جھگڑا کبھی بچوں کی اونیفارم پہ جھگڑا کبھی بچوں کی کتابوں پہ جھگڑا کبھی ڈیوشن فیس پہ جھگڑا اللہ اکبر میری ماں جو تجھے اللہ نے اقتدار دیا تھا اللہ نے جو تجھے حکومت دی تھی تُنہیں اپنے اقتدار کو گنیہ سے نوا کر دیا تُگلیوں میں رولنے لگ گئی تُو مزاروں میں رولنے لگ گئی میری بہن اللہ نے تجھے کیا وقار دیا تھا اور قصور آپ کا شضا کر کے غیون مسلمانوں قصور اسٹیج والوں کا قصور آپ کا والی صاحب ہم نے تجھے بلایا تیری کار کا قرآہ دیں گے کل سے تُو ہمارا مہمان بنا پڑا ہے ہم تیرے لیے کھانے پینے غلطے کپڑے کا انتظام کر رہے ہیں پھر تُو کہہ رہے قصور ہمارا کیا بات ہے نیز زیادہ تو نہیں آ رہی میں نے کہا نامیاں ناں کا تھکر زیادہ تو نہیں ہو گئی میں نے کہا نامیاں قصور آپ کا کہا کیا میں نے کہا تم نے جو عورتوں کا کام تھا اپنے زمیں لے لیا مردوں کا کام تم نے عورتوں کو دے دیا پارکیر میں تمہیں عورت نظر آوے گی کپڑے کی دکان پہ تمہیں عورت نظر آوے گی بجنی کے پل پلانے کے لیے تمہیں عورت نظر آوے گی پولیوں کے کترے پلانے کے لیے تمہیں عورت نظر آوے گی کپڑے لپتے پرتے بھنٹن کے لیے تمہیں عورت نظر آئے گی پنچہ جس وقت ماں کی گوت کا طلبگار تھا اس وقت امی سارا دن بزار میں دھکے کھا کیا ہی ہائے میرے سر میں زرد ہو گیا کمرے سے باہر نکال دو جہاں بچی کو کئی سے اٹھا کے باہر لے جا یہ روئے ہوئے میرے سرد ہو گا بچہ رو رو کے ماں ماں کر کے پاس آیا تو تھپڑ مار مار کے بگا دیا آج خود پڑیچر پائی کے اوپر رو رہی ہے کہتی ہائے میرا بچہ میرے پاس نہیں آتا کہ نکنا مجاہی کہتا اممہ جب میں تیرے پیروں میں آ کے پڑا کرتا تھا تھپڑ مار کے بگا دیا کرتی تھی دنیا مقافات عامل ہے اممہ جب میں رویا تو نے چپنا کرایا آج تو رو رہی ہے تو میں تجھے کیسے چھوٹا رہا ہوں اب باجان گھر سے گئے پیسہ 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 گھر میں آئے پیسہ پیسہ پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کر دو کبھی نبی گھر میں روتا ہوا یا ہو تائف کی گلیاں گلیوں کے اندر پتھر کھا ہے مسکر آ کے گھر آ رہے بڑے سے بڑے حالات آئے مسکر آ کے گھر آ رہے لیکن یہاں میرے عزیزوں ہمارے چہرے پہنسی کا بڑوں نے فرمایا بڑوں کے سبق آ کے پہنچاؤ فرمایا جب گھر آیا کرو بے شک ڈیب کے اندر طوفیاں ڈال آیا کرو ہمارے بڑوں کی داستان ہوا کرتی تھی انے انے کی مچھی جے میں ہوا کرتی تھی اللہ ہوا کوئٹ کا ملا کرتی تھی لیو بسم اللہ سنائیو لیو بسم اللہ سنائیو کلمہ سنا دے دروش نہیں پڑھ کے سنا دے داتا ٹا فی پکڑا دیا کرتا تھا اسی لالج کے اندر بچوں کو چھے چھے کلمہ یاد ہو جایا کرتے تھے باپ شاہم کو گھر آیا امہ نے کہہ دیا اببا بڑے غصے میں کمرے میں نہ جائیو اببا جان لائٹے بند کر کے اب یہ کہا گیا جسے ماں نے مونا لگایا جسے باپ نے مونا لگایا آہستہ آہستہ باہر کھڑے ہوئے اس کی عزت کے اجارنے والوں نے سارا کیا آجا تیرے مطلب کی چیز ہم دیں گے تیرا خیال بھی کریں گے تجھے پیار بھی ملے گا پھر یہ گھر سے نکلا کبھی چائے کی ہوتل پہ گیا کبھی ڈمبو پہ گیا کبھی سنو کر پہ گیا کبھی پان پیڑی والی دکان پہ گیا اس کے مزاج کو باہر والے محول نے آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا جب دیکھا اولاد ہاتھ سے باہر نکل گئی پھر تصریعہ بھی ہاتھ کے اندر آ گئی پھر قرآن کے وزید سے بھی آ گئے پھر رکھوں کو رونا بھی شروع ہو گیا اوہ میرے حزیدو کچھ لوگ کوٹ برانی سے آئے ہوگے زمیدارہ کرتے ہوگے تمہیں پتہ کھات کونسی کونسی فصل کو لگے گی تمہیں پتہ پانی کس وقت کونسی فصل کو لگے گا ایک گھر کی فصل ایک بار کی فصل ہے ایک گھر کی فصل ہے اس کا نام فصل ہے اس کا نام نسل ہے اور میرے عزیزو اس فصل کو پانی دیتے ہو اس نسل کے لیے بھی پانی کی حضرت ہے پولی صاحب میں کس طرح گھٹی سے پانی دوں ملنر راٹہ دوں نہیں نہیں کوک پھلاو نہیں نہیں سپرائیٹ پھلاو نہیں نہیں زیادہ پانی دوں کھڑوالا سر بسکت میں کرتے ہو نہیں نہیں فرمایا تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے ابھی بھی دونوں اٹھو جاؤ اور دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں رونے لگ جاؤ دنیا کی فصل کو پانی دو فصل اچھی ہو جاتی ہے نسل کو رات کو رونے کے حسد دے دو خدا کی قسم نسل اچھی ہو جاتی ہے میں جس جگہ بھی جاتا ہوں سونڈوانوں کو پیغام دیتا ہوں نراض ہوں تو میرا کیا لینا دینا اللہ انہیں راگی رکھے اس وجہ سے نہیں کہ سونڈوالا کہ تیرے سونڈ میں خرابی اللہ کی طرح سے خرابی نہ ہے یہ تو مکڑی کا جالہ ہے دنیا ہے بس ہر سونڈوالے سے پنجاب میں بلوچستان میں سندھ میں ہر جگہ جا کے عرض کرتا ہوں کہ جس سونڈ سے اللہ کے قرآن کی آواز جاوے نبی کے فرمان کی آواز جائے اسے ملا کھڑے میں تم استعمال نہ کرو شادی کے فنکشنوں میں استعمال نہ کرو اسے کبٹی سرکسوں میں موت کے گوہے میں استعمال نہ کرو کتنی بدنصیبی کی بات ہے تیرے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے چلا گیا وہ پیچھے والے آدمی نے سنا توبہ کر لی اس کی آنکھ میں آسوا گیا وہ بے نمازی بنا یہ تیرا سونڈ کس وقت یقین جانو آپ میرا چینل دیکھنا ابھی میں تقریر کر کے فارغ ہوں تقریباً لاکھ ڈیٹھ لاکھ آدمی اس وقت سن رہا ہے شام تک بارہ تیران لاکھ آدمی پوری دنیا تک پہ غام جاتا ہے کتنی بدنصیبی کی بات ہے تیرے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ گیا تو اس کے اندر ہاتھ بھی نہ دو سکا لوگوں نے غصر لے لیے تیرے چینے پہ تاڑی نہ آئی تو پانچ وقت کرنا کرے نمازی ہوتا ہو اکثر پانچ وقت کے نمازی نہ بن سکے پھتمو کے اندر پانچ وقت آ رہا تو کھانے کو تو کہتا مجھے روٹی نہیں ملی کیوں نہیں کہتا کہ مجھے یہاں سے کچھ نصیبہ نہ ملا روزی دینے مغوانا اللہ رزق کا مالک اللہ لیکن اس سے پاک چیز بیان ہو رہی ہے پاک آماز لوگوں تک جا رہی ہے آج توبہ کر لینا خدا پاک کی قسم پھر دیکھنا جس طرح اللہ نے بی بی مریم کو پھل کھلائے چلنا تجھے بھی غیبینی خزانوں سے کھلائے گا اپنا تو بیغام ہر ایک کے لیے نہ نہیں علماء اکرام کے زیرے سائے بیٹھتے ہر ایک کے لیے بیغام سبزی لینے کے لیے امی جان دودھ لینے کے لیے امی جان ترکاری لینے کے لیے امی جان اللہ اکبر جو گھر کے در لانے نعمتیجو سے کون سوال لے گا آج رو رہی ہے صرف پکڑ پکڑ کے وزیفے بتلا ہو سب سے بڑا وزیفہ ماں کی گود تھی حضرت خاجہ فرید ادین گل شکر رحمت اللہ علیہ بھلے کی عورتیں گھر کے اندر آ گئیں کہ لگی فرید کی اممہ آج تیرے سے ایک بات پوچھنی ہے کیا کتیرا فرید ہے عمر چہ سال کی تصویص کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر وقت صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے بابا فرید کی اممہ رونے لگ گئی کہ لگیں تم نے اسے دیکھا فرید کی ماں کو نہیں دیکھا دھائی سال اس نے میری گود میں لیٹ کے دودھ پیا ایام کے علاوہ رب قعبہ کی قسم کبھی منے سے بغیر وزو کے ہاتھ نہیں لگایا گود میں کیلنے والا حضرت حسین ہے دودھ پینے والا حضرت حسین ہے ماں پیلانے والی خاتون ہے جنہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اممہ جان نے حضرت حسین کی طرف مو گیا اور دودھ پلاتے پلاتے پوچھ لیا بچے میں نے تجھے کوک میں قرآن سنایا میں نے تجھے گود میں قرآن سنایا میں نے تجھے لوریوں میں قرآن سنایا میں نے تجھے پگوڑے میں قرآن سنایا میرے بچے دودھ بھی پی رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں بتا بڑا ہو کہ اس گودھ کی قیمت کیا عدا کرے گا حضرت حسین نے دودھ پیتے ماں کی طرف دیکھا دیکھ کے مسکرانے لگے ایک جملہ کا کہا اممہ جان ایک جملہ دل میں کہا ہوگا تصور کیا ہوگا اور کہاو گا اممہ جان تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا میں تجھے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سناوں گا جب تم نے پیدا ہوا نہیں جمعہ نہیں جب تم نے بچے کی پیدائش ہوئی نہیں تم نے اس وقت سے گانے سنائے قرآن کیسے پڑھے گا کہاں چلی گئی با یزید مستانی رحمت اللہ لے گی اممہ اب بے انتقال ہو گیا چھ سال کی اممہ مدرسے کے اندر لے گے چلی گئی کہہ لگی استاد محترم اکیلہ اکیلہ اسے قرآن پڑھا دینا جب تک یہ قرآن کا حافظ نہ بنے اسے گھر نہ دینا ماں سے دور رکھنا اب ماں سے دور رکھنا دنیا سے دور رکھنا دنیا بنانے والے کے قریب کر دینا میرا بچہ تیار ہو جائے گا حافظ بنے گا کل مرو گی جنازہ یہ پڑھائے گا او میرے عزیزوں اس قامل تو کم اسے کم اولاد کو کر لو چلو تیرا میرا جنازہ نہ پڑھا سکے جنازہ پڑھ تو سکے یقین جانوں با وضو بیٹھوں اللہ کی نعمت میرے سامنے پڑی ہے جب بھی میں گھر جاتا ہوں بیوی میں بیوی کے پاس بیٹھ کے رونے لگ جاتا ہوں کبھی تین بجے کبھی چار بجے کبھی دو دو دن بعد کبھی اب مجھے پانچ چھ دن سرچے نکلے ہوگے جب بھی جاؤں گا پتہ نہیں کس وقت پہنچوں گا ایک بات گھر والی سے کہتا ہوں وہ جوڑ دی ہاتھ کے تو شگر کا مریض ہے تھکہ ہار آیا پیروں پہ برہ میں اپنی جان پہ رہ رکھا ہاتھ تیروں نے لگ جاتا ہے میں ایک وعدہ بیوی سے روزہ نہ لیتا ہوں جب بھی ملقات ہو وہ وعدہ یہ لیتا ہوں میرے سوا دا کر اگر میں مر گیا حفظ آباد میں قبر میری حفظ آباد بنی تو صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میرے دونوں بیٹے عبدالصمی اور محمد معاویہ کو میری قبر پہ بھیجیا کرنا اور کہنا اب باقل سے تمہارا انتظار کر رہا ہے میں تمہارا دیسی گھی سے پراتھا بناتی ہوں میں تمہارے خالص دون سے چائے بناتی ہوں جیسا ہنٹا گوگے ویسا پکا کے دوں گی جاؤ تمہارے سزادہ تمہارے بواب کو قرآن کی بھوک لگی ہوئی ہے میرے بچوں سے کہہ دینا سورہ بغرا نہ پڑو کہنا سورہ یاسیر سورہ رحمان نہ پڑو بلکہ میری قبر کے پاس آگے تین مرد مذکور اخلاص پڑھ کے چلا جانا تمہارا پروٹھے سے ناشتہ ہو جائے گا تمہارے باپ کا قرآن کی تلاوت سے ناشتہ ہو جائے گا اس قابل تو بچے مر جائے امیر شریعت اتااللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ پرچہ لکھا پرچہ لکھے اپنے بیٹے بزر بخاری کے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹے جب پڑ جب پہ پڑ جاؤ جنیا سے چلا جاؤ مجھے غسل دے دیا جائے کفرٹے نہ دیا جائے جنازہ پڑھنے سے پہلے پرچہ کھول لینا پرچہ دیر جمعہ نے پرچہ کھولا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اب ماں بھی کھولوں گا کہ کھول اس پرچے پہ لکھا جا بیٹے جب میں مروں گا میرے جنازے میں امام الولی آدھا تہوری نہیں آئے گا کونہ مدلی لہوری میرے عزیز ہو تھوڑی سی فقیر کی بات سن لو جلدی نہ کرنا دکانوں پر تو بیٹھنا ہے کیا پتہ دل ٹوٹ جائے اس کی ٹھوٹے دل پر خدا کی رہے پتہ جائے کیا پتہ تری آنکھ سے آنسوں نکلے یہ خدا کی قطعی رہے ہیں میں نے مانگے کوئی نہیں اللہ نے دے دیئے نہ رب دیر اللہ کر رہی اسی کے لئے تو دھنکے کھا رہے ہو اسی کے لئے تو بیٹھوں کو عدالت میں لوگ کہتے ہیں چیامت کا بھائی گی میں نے کہا بھائی پرانا ہاتھ ملے کے صاحب نے بیٹھ کو کھڑا کر کے عدالت میں کھڑا ہو گیا کہہ لگا جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ میں زمان کچھ نہیں کہوں گا جلد صاحب نے کہا یہ کون ہے کہہ لگا قرآن کی قسم یہ بھی بیٹھ کوئی نہیں بیٹھ اسی وقت تھا تو اٹھا لیے یا اللہ جب مکان کا ٹکڑے کی خاتیر بھائی بہنوں کا انکار کر دے یا اللہ پھر دنیا کی سانسے ختم کر دے تری دنیا میں رہنے کا ہمیں کوئی آگے نہیں ہونی رہا جالتوں کے اندر میں گرانچی کے اندر میرے عزیزو ایک پروگرام میں گیا جس گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا رونے کی تھاڑنے کی آواز آئی میں دوسری منزل پہ بیٹھا تھا میں نے کہا ہوئے کیا ہوا کہنے لگے مولی صاحب چار بہنے ایک بھائی پچھلے سال باپ کا انتقال ہوا آج کے دل باپ کا جنازہ اٹھا تھا بہنے بھائیوں کے گلے مل کے رونے کے لیے آئی چل روئیں گے بھائی کے چہرے میں باپ کا ٹھیرا نظر آئے گا بڑی پہل کے مو پر بھائی نے تھپڑ مار کے گھر سے مار نکال دیا دفع ہو جاؤ تمہارا باپ مر گیا مرنے کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اور یہ تو صرف کراچی کا ایک گھر نہیں پتہ دی کس گھر گھر کے اندر یہ مرض پڑا ہوا ہے اور اس قابل تو اپنے بچوں کو کر جاؤ ہمارے جنازے پڑھا سکے مولی صاحب یوں جولائی کا مہینہ ہو رمضہ دنوبار کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو جائے تین بجے جنازہ ہو پھر دیکھو کیسے جان نکلتی ہے کہتے ہو بھی مرنہ چھا جلدی جلدی پڑھو جی روزے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں مولی صاحب کہے گا یا اللہ مغفرت فرما دے اللہ مغفرت فرما دے میرا نمازی ہے جب بیٹا ہم نماز جنازہ پڑھائے گا کہے گا اللہ مغفرت فرما دے یہ میرا ابا ہے اللہ رو کر پانی کا چھٹا ڈالنا میرا کام ہے بٹے کے رونے پر ترس کھا کے باپ پر رحمت کا چھٹا ڈال دینا دیرا کام ہے ابو زرب بخاری رحمت اللہ لے نے جب یکر کے پرچہ پڑا اس پہ لکھا تھا میرے جنازہ محمد علی نہوری آئے گا کون احمد علی نہوری لاہور کے شیرہ والا میں 45 سال چٹائی پر میٹ کر عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر میان کی فرمایر راہی ایک بار سے ایک مجلوب آیا جس کے پیر میں جوتا نہیں تھا جس کے پیر میں جوتی نہیں تھی آیا اللہوری کا ہاتھ پکڑا پسجید کے کونے میں لے گیا اور مجلوب آنا حالت کے اندر کہنا کہ اللہوری صاحب نے دیکھ اللہوری قرآن میں قرآن کی تفسیر کرنا تھا میں نے پڑھتے پڑھتے صاحب نے دیکھا کہ گمبت خضرہ ہے سیدہ ایسا کا حجرہ ہے روزہ انور کے اندر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکر آ رہے ہیں اور مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں صدق تا یا احمد صدق تا یا احمد احمد علی لہوری جو قرآن کی تفسیر تو سنا رہا ہے روزہ انور سے محمد اس پر صداقت کی مہرے لگا رہا ہے فرمایا میرے بیٹے میرے جنازے میں احمد علی لہوری بھی آئے گا میرے جنازے میں حضرت حال جیوال بزرگ بھی آئے گے میرے جنازے میں اللہ اکبر کے ایک لاکھ حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواستی بھی آئے گا کور تھا اللہ اکبر وکٹوریا اسپتحال کے اندر شیخ و شیخ حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی بیسر پہ لیٹے ڈاکٹر روڈ پر آیا حضرت کیوں کر کے نبس چیک کی نبس چیک کر کے کہنگر لگتا ہے بابا جی کی آخری سانسے ہیں لگتا ہے بابا جی کا اب آخری وقت ہے لگتا ہے بابا جی اب نہیں اٹھیں گے ہو جائے گی اللہ اکبر ایک بیٹا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے باپ نے جو پڑا پڑایا کا سب بھول جائے گا جب ڈاکٹر نے کہا سب بھول جائے گا عبداللہ درخواستی نے یوں کر کے آنکھیں کھولی ڈاکٹر صاحب کی کلائی پکڑی فرمایا تم کس مسوق سے کہتا ہے میں بھول جاؤں گا ابھی کرسی مگوہ یہاں بیٹھ جا اللہ اکبر بیٹھنا تیرا کام ہے لیٹے لیٹے پوری بخاری زبانی سنا دینا میرا گا کر لے کر لے آجو 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 کچھ جگہ کم پڑ گئی ہے آگے آگے چھوڑی قربانی کرنے آگے 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 کچھ جگہ کم ہو گئی ہے اور سور آگے کہ جو ساتھی کھڑے میں بیٹھ جائے اب سب تھی جگہ بنا رہے آگے 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 دو فائد ہو گئے تم آگے آگے خدمت کرنے میں آسانی ہو گئی دو دو بیٹھے دیکھے 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 لے کے بعد تو مکھیلے کھاؤ گے ہمارے دیکھونا آگے 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 آنے کا فائدہ ہوا گئے نہیں سب کو ہو گا انشاءاللہ قلبی بھی ہو گا عملی بھی ہو گا انشاءاللہ یہ فقیر کو تو اللہ ویسے کامیابی دے دیتا ہے علماء اکرام کے دعائیں ساتھ مجھ جاتے کون میں رہزی دو عبداللہ درخواستی اگر ایک بات کہہ دوں مجمع مخلوت ہے نراز نہ ہونا میں اپنے قابلین کا ذکر نہ کروں میری تقریر مکمل نہیں ہوتی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا بتا چلا حافظ حدیث جنازہ پڑھانے آ رہا ہے جنگ کی سرزمی پر حضرت کا داخلہ بند کر دیا ڈی پیو صاحب بھائی پاس پہ کڑے ہو گئے حضرت سے قیم نہ کہ عزت سے کہہ رہا ہوں واپس چلے ڈاؤ نہیں آنا کا عزت سے کہہ رہا ہوں رستہ چھوڑ دے میں خود نہیں آیا میں تو گھر کے اندر بیٹھا تھا بستر پہ لیٹا تھا میں سو رہا تھا مجھے خواب میں آمنہ کے لال کی جارت ہوئی فرمایا عبداللہ تو سو رہا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا جا اس کا جہاں کے جنازہ پڑھ پھر تصویق کو یوں کر کے گمائیا فرمایا اس میں آزم پڑھ رہا ہوں پھوک مار بھی گاڑی سمیت جلا کے بھسم کر دوں گا پیچھے ہٹ جا جب میرا عزیز و امیر عزیمت کے جنازے پہ عبداللہ درخواستی کھڑے ہوئے چرپائی کا پایا پکڑا پاہی پکڑی آسمان کی طرح دیکھا بارس کے کتر زمین پہ پرسنے لگے فرمایا اوہ لوگو میں نے آج آسمان کو دوسری مردمہ روتے دیکھا پہلی مردمہ آسمان احمد علی کے جنازے پہ رویا دوسری مردمہ آج آسمان حق نواز شہید کے جنازے پہ رو رہا فرمایا میرے جنازے میں عبداللہ درخواستی بھی آئے گا لیکن میرے بیٹے چہرہ دیکھنے کی جازت دینا جنازہ پڑھنے پڑھانے کی جازت نہ دینا اب حضر بخاری کہتے ہیں میں بے آباب کے پیر پکڑ کے رونے لگ گیا میں نے کہا اببان عبداللہ درخواستی جنازہ پڑھائے نہ حضرت حال جیوالا جنازہ پڑھائے نہ اببان جان احمد علی لہوری جنازہ پڑھائے پھر پتا تیرا جنازہ کو پڑھائے گا کہ میرے باپ نے میری طرح حسارہ کیا میرا ماں کھا چوہ کے کہنے لگا میرے بیٹے میرا جنازہ تم پڑھائی ہو میرے کہا کہا اببان عبداللہ درخواستی کہا حضرت حال جیوالے اور کہاں میں فرمایا بیٹے ان کا تقویہ ان کی پریزگاری اپنی جگہ لیکن مجھے کل رات تیرے یار نے بتایا کہ ایسا بچہ پیدا کیا جو روزانہ رات کو تحجید کی نماز میں دس پاروں کی تلاوت کرتا ہائے ہمارے مقدر بھیڑے ہم جنازہ تو دور کی بات ہے ہم تو یہ امید بھی رکھتے کہ بچہ مرنے کے تین دن بعد کمر پہ آئے گا دس محرم الحرام کو آئیں گے صرف دس محرم الحرام کو آئیں گے وہ بھی مٹی کے دو تسلے بیس روپے کی اگر بتیاں مسور کی دال غلاب کے پھول کا ہار اور جلا کے چلے جائیں گے اس سال ذرا دس محرم کو جانا یہ سارے کام کر کے آنا امی کی قبر پر ابو کی قبر پر بہن بھائیوں کی قبر پر جب یہ سارے کام کر کے آو گے تو میں پیچھے سے تمہاری ماں کرتے کا دامن پکڑ کے کھچے گی کہہ گی بڑا ہی بے وقوف ہے میں نے تجھے دودھن لائک اس لیے پھلایا تھا تو یہاں بھی بے وقوف ہی کر جائے اممہ کیا بات ہے بیٹا جو تو کام کر کے گیا اللہ کی قسم میں اس کا ایک جنتی براہ پر فائدہ نہ پہنچا او میرے بیٹے تو قبر سجا کے چلا گیا قبر کا اندر بھی سجا کے چلا جاتا اممہ قبر کا اندر کیا سجاتا فرمائے بیٹے تو گلاب نہ ڈالتا میں نراز نہ ہوتی تو اگر بطیاں نہ جلاتا میں نراز نہ ہوتی بیٹے تو پھولوں کے ہاتھ نہ ڈالتا میں نراز نہ ہوتی مجھے تیرے سے بڑا گلہ ہے بیوی کو شہر سے شہر کو بیوی سے یار کو یار سے استاد کو فیشہ گر سے پیر کو مرید سے بڑا گلہ ہے اللہ کے ولی میں کیا کر کے جاتا فرمائے گلاب کے پھول نام ڈالتا میری قبر پر آتا تین مردمہ سور اخلاص پڑھ کے چلا جاتا قبر کا اوپر سجدہ نہ سجدہ لیکن قبر کے اندر کا منظر ضرور دولت کے ڈیلی ڈولی کی طرح سجدہ جاتا ابوزر غیفاری حضور کے پیروں میں بیٹھے ہوئے جبرائیل علیہ السلام آگے علماء اکرام حضور علیہ السلام اس کو کہہ رہے گے جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ یہ تیرا ابوزر ہے نا اب وہاں پہ حضور علیہ السلام مسکر آئے آپ نے فرمایا تو کیسے ابوزر کو جانتا ہے اب جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اتنا زمین والے سے نہیں جانتے جتنے آسمان والے جانتے ہیں حضور علیہ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ جو قرآن کریم میں سورہ اخلاص ہے جب یہ زمین پہ تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی تلاوت کو آسمان والوں کو سنا سا ہے معاوی بن معاوی علیسی رضی اللہ انہو کا جنازہ تبوک کے میدان میں آیا رحمت والے نبی نے دیکھا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوا میں پرندے کی طرح جنازہ اڑتا آیا حضور علیہ السلام کے سامنے لا کے جنازہ رکھ دیا گیا آپ نے چہرہ دیکھا مسکر آئے پھر آپ نے فرمایا صحابہ نیت باندھو جنازہ پڑھو نیت کرو جنازہ پڑھو صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا پھر جنازہ کی چرپائی ہوا میں اڑتے مدینے کی طرف چلی گئی حضور دیکھے کہ روبی نے کبھی مسکر آ رہے صحابہ حضور کے انگرد ہو گئے گئے رسول اللہ جنرہ تو تو نہیں آپ سے پوچھے لیکن بتا ہو تو صحیح کس کا جنازہ ہے فرمایا میرے معاویہ بن معاویہ نے اسی کا جنازہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ یہ تو مدینے میں چھوڑ کے آیا تھے فرمایا ہاں ہاں موت کا وقت آیا اس نے اللہ کے دربار میں صحیح گزاریس کیا اللہ میرا جنازہ کاز کملی والا پڑھاتا فرمایا اس کا انتقال ہوا جنازہ اٹھانے والا اٹھا کے بقی کے کبرستان میں تدفیر کر رہے یا رسول اللہ اس میں کیا کبال تھا آپ نے فرمایا جو قرآن کی سورہ اخلاص ہے کل ہو اللہ اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ناد فرمایا اس سورت سے بڑا پیار تھا جب بھی پڑا کرتا تو لو روکے پڑا کرتا اللہ کے قرآن کی سورت سے اس نے پیار کیا اللہ نے دنیا آخرت کی تمام مرادوں کو پورا فرما دیا فرمایا جو دس مرد با سور اخلاص کی تلاوت روزانہ بسم اللہ کے ساتھ کرے گا یقود کے موتیوں کا اللہ جنت میں روزانہ محل عطا فرائے گا لو کتنی ڈیر لگتی بھائی عزیب مستامی رحمت اللہ لے وقت تو نہیں ختم ہو رہا گی مدرہ بیس پر لے لوں بھوک تو نہیں لگ رہی بھائی لگ رہی تو بھای عزیب مستامی رحمت اللہ لے کی امم استاد کس ہے وعدہ کر کیا اسے کرنا بھی یو روئے گا بچہ ہے نا گھر سے قدم نکال نکال خاجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ لے اببہ نے انگلی پکڑی انگلی پکڑ کے اببہ جان مدرسے میں لے گئے اممہ کہنا کہ عمر ابھی چھے سال چار سال اور بڑا ہونے دے کہ نا نا یہی عمل قربانی کا جب ابراہیم نے اسماعیل کی دی تھی اممہ کہنے لگی فائدہ کیا ہوگا کہ اگر قرآن کا حافظ بن کے آگیا 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 کو اسے نظارہ کریں گے موت آگئی مبارک بات فریشتہ قبر کے اندر لے کے آئے صاحب فرمانے لگے میاں یا تو آگی روٹی پانی کا مسئلہ بنو ہے ایسا کر اپنے قریبی لاکے میں داخل برا تاکہ گھر سے روٹی آسکے خاجہ کہتے میرا اببہ استاد کے پیر پکڑ کے رونے لگ گیا مکھن پر روٹے تو گھر میں کھلانے تھے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں تھی آپ قرآن پڑھا رزق کا بہت تو آسمان والے نے کر رکھا ہے جہاں رزق جا جائے گا پیچھے رزق جائے گا استاد محترم کہنے لگے ٹھیک ہے روٹی کی گرنٹی نہیں بھوک بھر گیا تمہاری ذمہ داری نہیں خاجہ دوست پر امبت تھا خوز تو نہیں سکتا تھا چھین تو نہیں سکتا تھا میں مدرسے کے دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا کبھی گلی میں دیکھو کبھی گلی میں دیکھو مجھ اببہ نظر نہ آئے میں جب رونا شروع کیا میرے رونے کی آواز سامنے والے مکان میں گئی ایک بڑیہ فرماتے اس موڑی عورت نے مجھ اپنے سینے سے لگایا ایسے پیار کیا جس رحمہ پیار کرتی تھی کہ بیٹے تو اللہ کا قرآن پڑ آج اللہ نے میری دعا قبول فرما دی آج میں اپنا رونہ بھول گیا میں کہ اممہ تیری کیا دعا قبول ہوئی بیٹے فرما لیا تجھے مامی لگئی مجھے بیٹا مل گیا بیٹے روزہ نامی ایک روٹی پکایا کرتی تھی آج کے مات دو روٹیا پکے گی خاجہ فرماتے جب میں مدرسے سے چھٹی کرتا اممہ کے دروازے پہ آتا روٹی پکا کے لکمہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹی ہوتی مجھے اس انداز سے کھلاتی مجھے میری ماں یاد آجاتی جب میں قرآن کا حافظ بنا میں آخری سبق سنایا میں کہا میں استاد جی کو جا کے نے استاد جی مجھے اجازت دو میں اس ابی کو جا کے خبر سناؤ جو روزہ نہ روٹیا پکاتی ہے استاد نے بھی مسکر چار پانچ آدمی کھڑے میں نے کہا چا چا کیا ہوا کہ تجھے پتہ نہیں جو تجھے روٹیاں پکا کے دیا کرتی تھی تھوڑی دیر پہلے اس کا انتقال ہو گیا کہ میں کلیٹ جا پکڑ کے میٹ گیا روٹا وہ مدرسے میں آ گیا میں کہ واللہ ماں کو خبری سناتا ہس کے دکھاتی تو نازی ہوتا خاجہ صاحب فرماتا ہے میں اس امہ کے جنازے میں گیا گیا چار پانچ جل کے بعد اس گلی کے اندر آماز لگ رہی تھی ہو لوگ ہو لوگ اس مڑیا کا جس کا چار دل پہلے التقال ہوا اللہ نے کائنا سے بڑی جنت تا فرمانی آجا دوست محمد کو ایسی کہتے میرے کان میں آواز پڑی میں مدرس سے دوڑا جا کے میں بابے کا کرتا مگر میں نے کھیچ کے کہا تجھے بتا تجھے کس نے بتایا تجھے بتلایا میں نے کہ تجھے کیا دیکھا سب درکی پر شاگ پہنی ہوئی جلد کے دروازے کے پاس کھڑی اللہ اکبر میں نے پوچھا نماز کا بھائی کہ ابھی تو اس کا حساب ہوا روزہ حزق آکھ کام آیا کبھی تو اس کا حساب ہوا کفر نجات کیسے ہو گئی جو دوست محمد کو جا کے کہنے جو تجھے میروں ٹی پکا کے دیا کرتی تھی اس کی مرکس اللہ نے میرے گناہوں کو معاف دیا بھائی عزید مستعبی رحمت اللہ میرے عزیز اہلا دن مدرسے میں پڑا استاج سے کہن لگے انویاء آدھا رہی میں ایک جگہ راول پنڈی میں ہری ہری پر میں پچھلے میں نے تقریح کرنا تھا ایک مولی صاحب کھڑے ہوگی ایک نینات پڑی ماں کی شان بیان کی مولی صاحب کھڑے مائی کو کرتے ہو اب بھائی کیا بگاڑ میں تو آگ بگن جل تھل گیا من اندر سے کوئی تقریر بولی میں کہ ٹھہر جا میں نے کہ مفتی صاحب نراز نہ ہو نہ نہ تیرے پیری ہاتھ لگا کے بات کروں گا مو بنا کے نجائی تجھے سننا پڑے گا ہے تو بے حیائی کی بات میں نے کہ اب تو ایک گھنڈے کے لیے ماں کے ساتھ لیتا پھر سارا پروسس کس نے کیا ماں کی طرف آیا نو مہینے کو میں باپ نہیں لے کے بھرا ماں لے کے بھری پیدا ہوا دودھ ماں نے پلایا باپ نے نہیں پلایا کبھی کبھار جب تیرے کپڑوں پہ پشاب کر دیا تو نے اٹھا کے چرپائی سے پھیکا لیکن تیرے میں ماں میں فرق یہ ہے جب اس نے پشاب کیا ماں نے پشاب والے کپڑوں سے جب دونوں چیزیں گلی ہو جایا کرتی تھی تو ماں سینے پھلٹایا کرتی تھی ایک آدمی نے کہا اماں میں تیرا حق ادا کروں گا اماں نے کہا اماں کا حق تو نبی ادا نہیں کر سکے تو کیسے کرے گا اماں آزما کے دیکھ لے اماں امہ ٹھیک ہے آج بیچ میں لٹایا کرتی تھی میں کتنی دفعہ رات کو بیتیوں پہ پڑا کرتی تھی بیٹے تو کہنا تھا ماں کا کدا کرنے کہ ٹھیک اماں منجی پہ لیٹ گیا اماں نے رات کو کہا بیٹے اٹھئے مجھے پانی پھلائیے کہ اچھا اماں جی پہلی مربع پانی پیلایا آدھا پہلہ پانی کا پیا باقی جو بچا تھا پستر پہ گلہ کر دیا کہ یہاں سو جا اماں سردی بڑی ہے کہ ماں کہا کدا پانی پھلائی ہو کہ اماں کیا مسئیبت ہے تیری پیاسی ہو جی اماں مسکرانے لگ گئی کہ پانی پھلائی ہو جب پانی پھلائیا اماں نے بچا پانی تھا بیٹے کے کپڑوں پہ پھیک دیا بیٹا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کمرے سے باہر نکل کے کہ لگ کبھی پاگل نہ کہ میرا بچہ میں گلے بستر پر لیٹ تی رہی بلکہ تیرے گلے کپڑوں کو اپنے اوپر لیٹی رہی بیٹا پیروں میں گر گیا کہ لگوا کی اماں فرما گئی یہاں دی کہ ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا یقین جانو اڈیا کے روجوال تھا پتہ نہیں مسلمان تھا یہ ہندو تھا اپنا ہاتھ انٹریو میں دکھا رہا تھا اور چیخیں مار مار کے رو رہا تھا کہ میں نے ترے ترے کے ادھر لگا لیے میں نے ترے ترے کی خوشبویں لگا لی میرے ہاتھ سے خوشبو نہیں آتی وہ خوشبو کو میں ہاتھوں سے دھویا کرتا تھا جب میں ہاتھ سنگا کرتا تھا جی کہ سب کی خوشبو آیا کرتی تھی اب باپ دنیا سے چلا گیا بڑے بڑے ادھر میں خوشبو نہیں جو باپ کے پخانہ دلانے بے چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتن سے چار بیٹیاں ایک بیٹا سارے چھوٹے چھوٹے تھوڑی دیر بعد خبر آئی ہسپتال میں پڑا تھوڑی دیر بعد خبر آئی ہت تقال ہو گیا تیل دن بھائیوں نے غم کیا دکان کھول لی چار دن مینوں نے غم کیا روت تیوے سسرال چلی گئی امہ اب غم بھول گئے ایک عورت ہے جو چار مہین دس دن تک کھولے میں بیٹھی رہی نہ چوڑیاں پہنی نہ کوکا نہ عید والے دن بھی کپڑے بھی پہنے مٹھروں کی بلا ہوا کھلا کے رکھ دی یوں کر کے پیچھے کر دیا تمہارا باپ بڑے سوک سے کھایا کرتا تھا اگر مارونے لگ جائے خدا کا عرش بھی لگ اس سے بڑی ماں کی فضیلت چاہوگی حضور نے فرمایا ماں کی آواز پر محمد فرس گریت توڑ دیتا جب تقسیم اللہ نے محمد آدھ قاضی حسانہ وشوجہ فادی رحمت اللہ لہ اندیس سو پچاس میں ماں کو تواف کراتے کراتے اب ماں تھک گئی قاضی کہ میری ماں سے چلا نہ گیا میری ماں بیٹھ گئی میں ماں کے گھنے دمانے لگ گیا میں اپنی ماں کے نیچے میں رمان رکھا ماں لیٹ گئی میری ماں تھکی تھی میں پیر دمانے لگ قاضی سانش جوادی فرماتے پیر دماتا دماتا میں ماں کی تلیوں کو پیروں کو یوں کر کے جوڑا اور ماں کے پیروں کو جوڑ کے میری اٹھایا ایک نظر ماں کی تلیوں پر ایک نظر بیت اللہ پر ایک نظر ماں کی تلیوں پر میری بیت اللہ کی ترب بھو کر کہ بیت اللہ کے مال تیرے نبی نے صحیح فرمایا ماں کی قدم تل جنت ہے یا اللہ اگر وہ جنت آج مجھے دکھا دے ترہ کیا جائے گا ماں اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے سر پر یوں کر کے ہاتھ مارا کہ نگی بے وقوفہ اکل کی بات کر بھلا ایسے بھی کبھی ہوا کہ اللہ دکھانے چاہے تو دکھا سکتا ہے کاضی کہتے میری ماں اٹھ کے بیٹھ گئی کاضی سانہ بھت کہتے ایک ہاتھ میرے سر پر رکھا ایک ہاتھ فضاء میں ملد کیا کہ عرش والے اس کی بات کا مرانا منانا لیکن میں سفارشی بڑھ جاؤ تو اللہ دکھا دینا پھر رو کے کہنے لگی اللہ اس کی دعا کو نہ دیکھ اللہ میرے موہ میں دانت کوئی نہیں میرے سر کا کوئی کالا بال نہیں پر وردگار عالم ہڈیوں کا ڈھانچا ہو یا اللہ آج ماں کی مام تا کی لاج رکھ لے تجھے اس کی ماں کا واسطہ دکھا دے اگر آج نظار نہ ملا بچوں کا بھروسہ ماں سے اٹھ جائے گا قاضی فرماتے میری ماں روئی آنسو یہاں آیا سارا حرم جگ بگ جگ بگ کرنے لگ گیا قاضی کہتے اللہ کی قسم ماں کے رونے پر باقی تلیوں کے در اللہ نے مجھے جنت کا نظار آج ماں جب بچے کے لئے روئے اللہ زمین پھاڑ کے زمزم نکال دیتا ہے اور ماں جب بچے کے دکھوں سے رونے لگ جائے اللہ آسمان کو زمین پر گرا دیتا ہے نہ ستائیو ماں کو نوجوان اگر صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے نوجوان اگر تُو چاہتا ہے بخت والا تو ماں کا اترام اور باپ دعائے لینا یکیر جانو خدا کی قسم پروگرام اتنے عزت اتنی اللہ کے گھر کا دیدار اتنا زبان کھولتا نہیں اللہ پہلے پوری کرتا ہے مجھے دو دعائیں لگی ہوئی ہے اس لیے بتا کے جاروں آپ میں بھی شوق جزبہ پیدا ہو وہ دو دعائیں نہیں دو پر لگے ہوئے ایک مجھے استاد کی دعا ایک مجھے میری ماں کی دعا لگی ہوئی ہے اللہ اکبر مولی صاحب کسی کی ماں حاجن ہوگی کسی کی ماں نماز ہوگی میں اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہوں کیا مجھے پیسے زیادہ ملے گے یا لوگ میرے ہاتھ چھو لے گے یا بیت کرے اللہ تمہیں تمہارے مرین مبارک کرے لیکن میرے عزیز ہو میری ماں خدا کی کا سمجھ جانے سے پہلے کہری جی عبدال حنان اٹھائیس سال ہوگے میں نے گھر سے خدم کھر نکال کے لی دیکھا اللہ اکبر بچے حج بھی کر رہے بچے عمر بھی کر رہے منت کر لی اممہ جی آؤ پاسپورٹ بنوائے بنانے والے گھر آ جائیں گے مشید گھر لے آئیں گے اللہ نے اتنے تعلق دیئے رو کے کا کرتی تھی بیٹے وعدہ بیٹے پاسپورٹ بنانے کے لیے تصویر کھچوانی پڑے گی اگر کسی غیر محرم نے دیکھا تو تیرے باپ کو قبر میں جا کے کیا مو دکھا ہوگی خدا کی قسم میری ماں نے حج نہیں کیا میری مجھے بڑھ اچھا یاد ہے دو ہزار تیرہ کی بات ہے کہہ جنازے اٹھے گئے بھاری وجود ہے دنیا دیکھے گی کہ حیمت اللہ کی بی بی جا رہی اللہ کو ایسا مذہر کر دینا کہ میرا جنازہ ہی نظر نہ آئے خدا کی قسم سوا سات ساڑھے سات سردی کہ وہ سبج جنازہ اٹھا جس را جنازہ کلدے پہ اٹھایا بجلی چلی گئی قبر میں اتار کے مٹی ڈالی بجلی باہی آگئی اتنی دعائیں تجھے دے دی کسی کی دعا کی تجھے دنہتی کوئی نہیں ایک دن فول پہ کہنے لگی میں پروگرام میں تھا کہلے بیٹے کیا ہوا میں نے کہا ہم بس کوئی نہیں کچھ تو ہوا میں نے کہا ہم گرتا گرتا بچا کہ کیسے گر سکتا ہے میں گیارہ سو مرد یا حفیظ یا ناصر تیرے پڑھ کے پھوکا ہے ایک مجھے استاد کی دعا استاد کے جوتے اوپر والی منزل سے نیچے لانا میرے ذمہ تھا استاد جی کا گھر دور تھا اثر کی نماز کے بعد جایا کرتے لگی ہوئی تھی استاد نے مجھے دیکھ دیکھ کہ یوں کر کے مشکر آئے میں سمجھ گیا جوتہ عزاب نہیں کیا میں نے خدا کی قسم اپنی کمیز کا یکونہ پکڑا میرے استاد مجھے دیکھ رونے لگ گیا مجھے بڑا اچھا یاد ہے او لوگ سن نوی کانوی کی بات ہے پھر اس نے اپنے غصوں کو یوں کر کے ساب کیا آنے والے وقتوں میں تیرے جوتے وزیر اٹھائیں گے خدا کی قسم ایک جنازے پہ تھا میں جوتہ پہننے لگا مجودہ وزیر کہنے لگا وہ لیزام جوتہ ایک مر پکڑنے کی اجازت دے دو میں نے کہ یقین جان پڑوں کی جب دعا لگتی ہے جنت کے دروازے تک نہ لے جائے وہ دعا نہیں چھوڑا کرتی ہے یہی میسیج آج پیغام بس دو باتیں میرے عزیزو ایک بائی عزیز مستعبی کا اور دوسرا چند بچوں کو پالا تھا ایک مان جتر سے بائی عزیز مستعبی پرزونی تر سو چلا جائی ایک دن مستعبی پتہ لگا بائی عزیز مستعبی مستعبی کوئی نہیں کہ کیا ہوا مستعبی اممہ کو ساری رات یاد کر روتا رہا اممہ مستعبی رحمت اللہ نے سوک سنا کے دوڑے دوڑے گھر گئے جا کے گھر کا دروازہ بجایا اممہ لوٹے میں پانی لے کے وضو کر رہی تھی بائی عزیز مستعبی رحمت اللہ نے دروازہ بجایا اممہ نے کا کال کا تیرا بیٹا بائی عزیز آیا ماں کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا کہہ لگی نہیں نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا کیا میں دودھ میں پلانے میں کوئی کبھی آگئی میں تو وعدہ استاذ سے کر کیا تھی قرآن کا حافظ نہ بنے گھر نہ بیج نہ کیسے آگیا اللہ ہو دور سے لوٹا گرا پڑھ آگیا آگیا بائی عزیز میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جب تو حافظ نہیں بنے گا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھو چھے سال کے ندے مجاہد کے یہاں بات لگی اب انتظار کرتی نہیں دروازہ بجائی کوئی نہیں ماں نے کہا آئے بچہ ہے دھوپ ہے پیر نہ جنرے ہو اب نے دروازہ کھولا کا جلو روٹی پکا کے پیار سے واپس بیٹ دوں گی ماں نے ایک کبار کھولا دوسرا کھولا آس وہ کو ساو کر کے کھٹ لگا حافظ بن گا تم سینے سے لگ گا ورنہ قیامت کے دن لگ گا اللہ اکبر جب یہ میرے عزیز خواہی ساتھ زربان چھوٹ لگی ادھر با عزیز بھی قبول ہو گیا جب با عزیز مستامی رحمت اللہ لے حافظ بن کے آئے اب اپنی منجی اپنے ساتھ لگا لی بیٹے کی رات کا جب وقت ہوا بیٹے پانی پلائی او با عزیز اٹھے بٹکے سے پانی بھرا پیالا لے کے اممہ کے قریب آئے جب پانی کے لیے آواز دینے لگے ماں کے خرات کی آواز آئی با عزیز مستامی رحمت لالے پیالا لے کے کھڑے ہو کے لگے میں آسمان کی طرف دیکھ سورے لگ گیا یا اللہ پانی پلاؤ یا اممہ کو جگہ اممہ کو اٹھاؤ پیاس بن جائے گی اممہ کو جگہ پتہ نہیں نید میں گہری سو رہی ہے کبھی جلنت کے ہزے گوزے کو سر کے فانی سے محروم نہ کر دیا جائے میں پیالا لے کے ساری رات ماں کے سرانے کھڑا رہا جب تحجد کا وقت ہو اممہ اٹھی میری طرف دیکھا بوس گناہ بیٹے کیا کہ اممہ تنہے پانی مانگا تھا کھا پھلایا کو نہیں اممہ اس لیے تجھے نہیں اٹھایا اگر توٹ اللہ اکبر مسلح بچھایا بیعزید کو پاس بٹھا لیا پھر تو گان نفل ادا کی ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ یہ ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑا رہا اللہ اس نے ماں کو نہ جگایا یا اللہ جس نے ماں کو نہ جگایا اس کے نصیب جگا دے بیعزید کام کو اچھا کر دیا ہم نے قیامت کی سبو تک تیرے سرال کو اچھا کر دیا ماں وہا تھڑیا چھا وہا یہ موٹر سیکل کی بطیوں پہ نہ لکھو گاڑیوں پہ نہ لکھو یہ 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 لکھو ماں وہا تھڑیا چھا وہا مرنے کے ماں تھڑڑی چھا یاد آئی جب کمرے میں پڑی شہرے کر کہتی تھی ہمارے پات بھی بیٹھ جا کر اس وقت تھڑڑی چھا کہاں تھی جب جھڑک کے چلا گیا تھا ماں تیری دوائی پوری نہیں ہوتی بچوں کو پھالو کے تیری دوائی لے کے ہو جن دن ماں کو جھڑکا اس دن آخری تھے کار خانہ مجھے دے گئے تھے ماں کی دار نکھ لی کو مار کے شرم نہیں آتی چار کھنتوں میں کوئی کہہ رہا ہے مکان مجھے دے گیا دکان مجھے دے گیا کب سے منے کار کھڑے کر رکھے کسی ایک نے بھی نگاہ کے مرنے کے بعد ماں مجھے دے کے بھڑا پہ میں درست کھائی ہو فیصلہ صحی کر دی نا جج نے کہ نہیں نہیں تو ادھیر عمر کا اپنا خیال نہیں کر سکتا ماں کا کیسے کر گا جس صاحب نے لکھے دیا کہ ماں چھوٹے کو دی جائے جب مدید ہو جج نے فیصلہ کر دیا بھائی عدالت کے کٹیرے مجھے بتانا میں دوڑا دوڑا کے لے کے جاؤ گا پہلی چیز جوانی جانے کے بعد کئی سے جوانی مجھے بتا دی دوسری چیز حسل چھر جانے کے بعد بھڑپا جائے کئی سے حسل کی بہار مجھے بتلا دی نا تیس چیز ماں باپ کے مرنے کے ماد باپ مرے ماں سبھالیتی ہے برطندوں کے لوگوں کے ماں سبھالیتی ہے لوگوں کے گھر کے اندر جھاڑویں دے کے فیس پھلاتی ہے یقیل جانو چند بچوں کو پالا تھا اک باد جتر سے اب مر گیا لوگوں کے ڈیروں میں جا کے جھاڑویں دے کے آئی پھٹی چل کے کباز چل کے میرے عزیز جھاڑو دے کے آئی کمائی کر کے لائی جل بچوں کو پالا تھا اگوان جتر سے مبتا کا سلام پھر بھی زریفی وے نمائی گھر کے اندر جگڑا ہوا بیوی نے روکی دکھایا ماں کی طرف دیکھا اور بیوی کو کا آپ تو اکل بد ہیں آپ تو خبوش ہو جائے کر یہ تو پاگل ہو چکی ہے اس کی بات وں جنازے والی چار پائی پر چار سطر لکھی ہوگی چلد بچوں کو پالا تھا اگوان جتر سے مبتا کا سلام پھر بھی زریفی میں نہ پائی ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے اگوان تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی کبھی بیٹیوں کے گھر پڑی ہے کبھی رشتے داروں کے گھر پڑی ہے ماں کیا ہے ماں بیمار ہو گئی بیٹے ہو گا دوائی لا دے کب پیسے کوئی نہیں ہسپتال ماں چلی گئی ڈاکٹر کو بلایا میری ماں سن لے کان بیکنے لگی ہلکی دوائی لکھ دینا میرے بچے کے پاس پیسے کوئی ایک بات اور یاد آگئی تہاں نصیب اللہ ہے مالک مل دینا رحمت اللہ لحمت اللہ کے سامنے بیٹھ گئی کل صبح اپنے دیس میں روا دو مالک میں دینار کہا لگے رات بارہ بجے میں نہیں ہوا تو تھا میں کہا سوال ہے کیسے پتہ لگے گا حج قبول ہوا کے نہیں ہوا کہ میں بھی دعائی کر رہا تھا دو فرشتے ایک میری در ایک میری در آکے بیٹھ گیا پہلا دوسرے سے پوچھنے لگا کس سال کتنے حج کو آئے دوسرا کہے لگا چار لاکھ آدمی آئے کتنوں کا قبول ہوا کا سب کا ہو گیا ایک کا رہ گیا فرشتے کہہ کے چلے مالک بن دینار کہنے لگے میری میں نے جب یوں کر کے دیکھا میں نے کہا آئے میں سنڈے میں پڑھ گیا صبح تک پڑھ رہا میں نے کہا اللہ بتا دو دے کون ہے کیا وہ بد بخت میں تو نہیں ہو کا پورا دل گزر گیا میرے مرید ساتھی کہنے روٹی کیوں نہیں کھاتا میرے کہ بہت بڑا راست سوال اٹھا کہ اگلی رات اسی رات میں بیٹھا تھا فرشتی آئے کہہ نے بتا تو صحی کل سے تڑپ لگی ہے کہ لگے اس کا نام عبد الرحمن بن شیران ایران کا رہنے والا کہاں ملے گا کبھی تھوڑی دیر ہوگی اس دروازے سے یہاں کے کھئے گا لب بی حرم میں سے آواز آئے گی لا لب بی فرشتی کہ کے چلے گئے ایک دھار آدمی نیلی نیلی آنکھ سفید رکی تادر کندوں اور بازوں پہ چادر ڈالی ہوئی اتنی ڈاڑی آنکھ کہ لگا لب بی اللہ ہم لب بی آواز اللہ لب بی مالک بنی نار کرنے پہ ہاتھ رکھ کہ لے کہ بیا سنا ہے اللہ اکبر چیخ ماری روکے کہنے لگا تُنہیں آج سنا میں آٹھ سال سے سن رہا کابر چاہتا کیوں نہیں مالک کہنے لگے اس نے کہہ کے لا جواب کر دیا کہنے لگا دوسرا دروازہ تو بتا میں وہاں چلا جاتا ہوں اس کے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں مالک بنی دینا رحمت اللہ لے کہنے لگے کیا بات ہے کابالک جس طرح تُو رحمت کی میرے سے بات دے کر رہے اگر میں تجھے بتا دوں گا تو مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا مالک بن دینار کہنے لگے نہیں بتا تو سئی اللہ معاف کرنے والا ہے میں بھی تیرے لئے سفارس کر ہوں گا تو تھا کہ مالک بن دینار اللہ اکبر ولی سفارس کرے اس کتب کرے معافی نہیں ملے گی مالک بن دینار کہنے جرم کو انسا کیا زنا کا نہیں شراب کا نہیں یوہ کھیلا نہیں بتا تو سئی تُنہ کیا ظلم کیا اپنی پوری طاقت سے ماں کے مو پر تھپڑ مارا ماں کا ڈیلا باہر آگیا مالک بن دینار کہتے نے حرم سے باہر دوڑ گیا بڑے کہا کہا چلا کہا درتا ہوں کہ یہی تیرے پر خدا کا عذاب نہ آجائے پھر وہ رویا جب حرم سے باہر آیا میں نے اتنا بڑا ظلم کر کے جی کیسے رہا ہے کہ مالک بن دینار آجا نئی یقین آتا میں اتنا بڑا جنوب کرنے کے بعد بھی کیسے جی رہا ہوں مالک بن دینار کہتے میں نے پوچھا کہا ہے تیری ماں کہ میرے ساتھ نہیں آتی مزارے کی گھر والی کے ساتھ آتی ہے وہ آئی ہوئی ہے جہا ایرانیوں کے خیمے ہیں نشان بھی کیا تب ایک چہرے پر یوکر کے کپڑا ڈالا ہوا ہے یوکر کے اگر ایسی عورت ملے بیچان لینا یہ میری ماں ہے مالک بن دینار کہتے میں جب حرم میں جب ایرانیوں کے بھلا کرے کہ یہی جیز مجھے بچا رہی ہے کہ لگی خدا بھلا کرے جسے ملنا چاہیے تھا آٹھ سال سے وہ ہی نہیں آیا ہے مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک ماں کی معافتہ مالک بن دینار کہ لگے اماں مجھے تیرے سے کچھ بات کرنی ہے اماں کہ لگی کیا کہ اماں جان بتا تیری آنکھ کو کیا ہوا کہ لگی بیٹے زمان سے سنا ہوں یا بیٹے تجھے میں چہرہ دکھاؤ اماں کیا اتنی زور سے بچے نے تھپڑ مارا آنکھ نکل کے بار آگئی تھی اماں جان وہ ہے کہ اللہ اس کا بھلا کرے یہی کہی ہوگا مالک بن دینار کہہ لگے اتنا ظلم سہنے کے مات بھی کہ یہ خدا بھلا کرے پھر سینے سے کیوں نہیں لگاتی مالک بن دینار سے کہہ لگی اسے شرم نہیں آتی وہ کیوں نہیں آیا مالک بن دینار کہہ لگے وہ شرمدگی کی کی جیسے نہیں آیا کہ لگے ماں اسے کی شرم نہ ہو خدا نے رحمت کا روح ماں پہ رکھا ہوا ہے اتنی بات کی عبداللہ بن شران آکھ بھڑام سے ماں کے پیروں پہ گر گیا اممہ نے آٹھ سال کے ماد آیا کب سے یہ سینے کے اندر ہو پیدا ہو رہی تھی کہ تجھے سینے سے لگاؤ کوئی بات نہیں آنکھ تھی میں تجھے معاف کر دیتی اب کہتی ہے مالک بن دینا کہتے اس عورت نے عبدالرحمان بن شران کے دونوں ہاتھ یوں سر پہ رکھے پیرنا شروع کیا جب کرنے تک آئی پھر جب بازو تک آئی رونے لگ گئی ایک بازو پر ہاتھ پھیرا دوسرا بازو کوئی نہیں تھا مالک بن شران کہتے وہ غورت موڑے لگ گئی کہہ لگی جب تمہیں جب تھا تجھے پیدا کیا تھا دونوں ہاتھ تھے دونوں بازو تھے بیٹا تیرا ہاتھ کان جلا گیا کہ اب جب تجھے روکے دکھاتا میں تجھے بازو کرتی کپہ سمہ تو بازو کر دیتی مالک بلدیرار کہتے حبد الرحم بش شران نے روکے دکھایا ہمانے اس کا رو تچے راس فال کی طرف کر کے کہ یا اللہ اس کے آنسوں کو دیکھ اس کے آنسوں میں مانے اپنے آنسوں بلا دی عرش مالک بلدیرار کہتے اتنی زوردار آواز آئی پورا حرم گونج اٹھا فرما ہے تو تُو بدبخت تیرے لئے بانے رو کے دکھایا جا میں یہ بھی تیرا گنا آف کر دیا کہ مالک آواز آئی جا ماں کے رونے کی مرکہ سے تیرا یہ حج بھی قبول ہو گیا پچھلے آٹھ سال کے حج کو بھی قبول فرما لیا ہے چند بچوں کو پالا تھا اکمان جتل سے ممتہ کا صلاح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مردے اکمان تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی تم نے وہاں بڑے بڑے سیر کلبیں لکھوائے ایک شیر ماں کا بھی پڑا ہوا لکھا سوا دکھ دو پڑا ہوا لکھ دو وہ شیر کیا ہے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ ملے رہے گے دودھو نہ پوتو پر اللہ اکبر ساد باد رہ رزق کے ڈھیر لگے مدائے پاک کی قسم آج شرف یہ بیسی دیکھ جا رہو کہ ماں و ٹھڑیا چا و گاڑیوں پہ ری لکھنا اپنے سینے پہ لکھنا دو کام فقیروں جا کے گھر کر لینا اگر امہ اب زلدہ ہے دو کام کر لینا پہلا کام یہ جا کے آج ماں کے پیرو کا بوسہ دے لینا دوسرا کام یہ جا کے اپنے باپ کو کہنا میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر حدیث پاک میں آیا جب اولاد کی لیے باپ ہاتھ اٹھا کے رونے لگ جاتا ہے اللہ جللہ سانو فرماتا فرشت رحمت والی چادر سے آنسو صاف کر دو اس موڑے کا رونا میرے سے بردا ستی ہو راجو مانگ رائز کو عطا فرما دو یقین جانو امام صاف رحمت اللہ لی رات کو جب بھی گھر آیا کرتے آس کی نئی کر کے چڑھا لیا کرتے تیل کی پیالی ہاتھ میں پکڑ کر ماں کے کمرے میں چلے جایا کرتے وقت کا امام جا کے ماں کے سر کی مال کرتا جب سر کی مال کر کے فارغ ہوتے پیروں کی طرف جاتے اللہ اکمر جیسے کوئی چلی چیز کو چاڑتا ہے امام شافی ماں کے پیروں کی تلیوں کو زبان نکال کے چاڑھ لگ جاتے ماں داڑے مار مار کے روتی اور تیسی زبان سے قرآن سنا کے آیا حدیث سنا کے آیا پیروں کو کیوں چاڑتا ہے امام شافی حدیث پڑھ کے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا جللت ماں کے قدموں تلے تجھے کس نے کہہ دیا میں تیرے پیر چوم رہا ہوں بلکہ میں تو تی فرمایا وہ نوجوان جس کے ماں باپ مرتے وقت اس سے راضی ہو کے مر جائیں فرمایا قیامت کے دن دنیا مجھے تلاز کریں گی میں فرما بردار اولاد کو تلاز کرتا پھر جہاں نظر آگیا ہاتھ پکڑ کے ہوزے کوسر پہ لے جاؤں گا پھر جیب بھر کے پھر جندت کے دروازی کی چوکٹ پار کروا کے آگیا صرف ماں باپ کوئی راضی نہیں کرنا جن کے صدقے سے اللہ نے ماں باپ کا توفہ دیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ راضی کب ہوگا اللہ کے حکم پورا کرنا کرنا کس موقع پر کس خشیت الہی سے آنسو نکلا یہ جہاں گرا ہے اب حریر رضی اللہ نے کبھی نمال سے آنسو کو صاف نہیں کیا کس نے کہا موریر کرنے پر اتنی بڑی چادر ہوتی ہے آنسو کو صاف کو نہیں کرتا حضور علیہ السلام سے سنا تھا تیرے چہرے پر آنسو لگے گرے آپ کو بدلاتا حضور کی سنت کو چہرے پر اگر کامل ایمان کے ساتھ مٹنا چاہتے نبی کی سنت کو چہرے پر سجھ اور پانچ وقت کی نماز جہاں ازان مل جائے اور پتہ لگے نماز ہو رہی چلے جاؤ مسئل پر تم نے اللہ کیلئے نماز پر ایسی جگہ اللہ ان برادران کی والد والد کی مغفرت فرمائے اور میرا کہنا آپ کا سننا ہمیں بھی عمل کی توفیق دے یہ رفیق کے ساتھی ہے یہ پڑھ کے سنائے گا آپ اس کے لئے انشاءاللہ حسلہ افضائی گرہ دو دین شیئر پڑے گا اللہ جزائے خیر اطاف فرمائے شکریہ